دوستو اس سمیں جو یہ سخص آپ کو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہا ہے یہ کل تک اس کے بارے میں ہمیں سے کوئی نہیں جانتا تھا لیکن بہت سارے ایسے لوگوں گے جو اس وقت انہیں پہچانتے ہوں گے انہیں جانتے ہوں گے اور ان کے بارے میں اور عدد جاننے کے لیے اس ویڈیو میں آئے ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ کر کے انہیں آئے ہیں اور اس وقت ہر کوئی جو ہے ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہے انہیں پہچاننا چاہتا ہے اس کا وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ پہلے معمولی ایک رکھسہ والے تھے بٹ اس سمیں یا یوٹیوب پر جو ہے پوری طریقے سے چھائے ہوئے ہیں اور اس کا وجہ کیا اور اس کی وجہ ہے صرف اور صرف ان کا آواز تو آئیے میں آپ کو ان کی آواز کو سناتا ہوں سب سے پہلے جی ہاں یہ جو آواز ابھی آپ نے سنا ہے اسی آواز کے بدولت انہوں نے یوٹیوب پر اتنا سارا مقام حاصل کیا ہے اور نظانے کہاں کہاں سے لوگ ان سے ملنے کے لئے آ رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لئے آ رہے ہیں اور جب سے ان کا یہ ویڈیو جو ہے وائیرل ہوا ہے تب سے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہر اکمنٹین ان سے ملنا چاہتا ہے ان سے بات کرنا چاہتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے کس طریقے سے میڈیا نے ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی آواز کی وجہ سے اگر آپ یوٹیوب کو اس طریقے سے اوپن کریں اور سرچ بار میں اگر آپ جا کر کے صرف ان کا نام ایک بار لکھ دے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو پوری طریقے سے مطلب صرف اور صرف یہی ہیں ایک یوٹیوب پر جو پوری طریقے سے اس وقت چھائے ہوئے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں جانتے تھے تو یہ بات تو آپ کو پتا ہی ہوگی جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر میں آپ کو کتنا ہوں نیچے لے کر جاؤں ہر ایک جگہ پر صرف یہی ایک رکھشا والا دیپک رکھشا والا یہ پوری طریقے سے نام جو ہے اس وقت یوٹیوب پر چھایا ہوئے صرف اور صرف ان کی ایک آواز کی وجہ سے اور جب میں نے کوشش کی کہ میں ان کا دیکھتا ہوں کتنے سار نہ جانے کتنے سارے ویڈیوز جو ہے ان کے وائرل ہو رکھے ہیں اگر یہ کوئی بھی ایک ویڈیو ڈال رہے ہیں تو انت یہ وائرل ہو جارہا ہے اسی طریقے سے کچھ ٹائم پہلے ابھی کچھا بادام والا جیسا کہ گانا ریلیز ہوا تھا وائرل ہوا تھا اور ان کے وائرل ہونے کے بعد جو ہے خوب کچھا بادام ہونے کے بعد بھی یہ کچھ دنوں کے لئے وائرل ہوئے ہیں یوٹیوب پر انہوں نے خوب سرکھیاں بٹو رہی ہیں لیکن اس کے بعد یہ جو ہے گمنام ہو گئے گمنام بھلے ہی یہ ہو گئے ہم ان کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں کچھ اتنا لیکن ہاں ان کی ایک چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی جو کچھا بادام والے چچا تھے ان کی زندگی تو یار بدل گئی کم سے کم نا اسی طریقے سے جو دیپاک رکشا والا ہے انہوں نے بھی ایک ویڈیوب چینل اپنا جو ہے سٹارٹ کیا ہے ویڈیوب ڈالنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ان ساری چیزوں صرف ہمیں اور صرف ایک ہی بات بات پر چلتی ہے کہ جس طریقے سے کچھا بادام والے چچا تھے وہ جو ہے بادام بیچہ کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم پہ وہ یوٹیوب پر بلوگنگ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کم سے کم اب جو رکشے والے کی زندگی تھی اب اتنا تو ہنڈڈ پرسنٹ کنفرم ہو چکا ہے کہ اب وہ کم سے کم رکشہ تو نہیں جلائے گا بچہ گوڑی گوڑی کر رہا ہے تھوڑا موڈی سنائے پڑھنا ہے